یا آپ کی گھٹنوں میں درد رہتے ہیں یا آپ کی گھٹنوں میں سے آوازیں آتے ہیں یا آپ کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہیں السلام علیکم ویلکم بیک گائز میں دیکھیں آپ سب خیرد سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم لیکزامین ٹیبلیٹ پر فوری بات کریں گے کہ اس کے انگریڈینز کیسے ہیں اور اس کے انڈیکیشن کنٹرائنڈیکیشن سائنڈ ایفیکٹ اور اس کے کمپیٹیٹر کی مقابلے میں اس کا پرائز کیسا ہے تو ان سارے بات کو سمجھیں اور جان دیں کے لئے آج ہماری ویڈیو کو انٹریک دیکھیں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا ایکن ضرور دبا جئے لیکزامین میں اصل میں تین فارمولاس کمبائن ہوئی ہیں نمبر ون کلوکوسامین نمبر دو کانڈروٹین نمبر تری کولاجین تو چلے آپ بڑھتے ہیں انڈیکیشن کی طرف کہ ہم اس کو کون سے اوقات میں استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فار آسٹیو ارترائٹس آسٹیو ارترائٹس ایک عام جوڑوں کی بیماری ہے جس میں کارٹیلیج کے ساختہ اس سے اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور ہڈیا کمزور ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے جوڑوں میں درد اور سوجن ہوتا ہے اور ہڈیو کے حالچال کمزور ہوتا ہے یہ خاص کر کمر یا نیز یعنی گٹنوں میں ہوتا ہے تو پلیزامین استعمال کرنے سے آپ کے گٹنوں اور کمر کے درد اور سوجن کو راحت ملتے ہیں اور آپ آسانی سے گوم پیر سکتے ہیں نمبر دو پار جوائنٹس ریکوری یعنی جوڑوں کی مرمت کے لئے پلیزامین میں گلوکوسامین ہے اور گلوکوسامین اٹلیٹکس سپلیمنٹ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یعنی جن اٹلیٹکس کو جوڑوں میں جھوٹ لگنے کے خطرہ ہو تو انہیں ازا سپلیمنٹ دی جاتی ہے سٹڈیز سے یہ پائی جاتی ہے ایک گلوکوسامین یعنی پلیزامین کو ہم ازا جوائنٹس ریکور کی طور استعمال کر سکتے ہیں نمبر تری فار رومٹائیڈ اٹلیٹس اصل میں یہ اٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے جوڑوں میں سوجن ہوتا ہے درد ہوتا ہے اور اکڑن ہوتا ہے اور یہ آپ کے پوری جسم میں پیل سکتے ہیں تو پلیزامین یعنی گلوکوسامین جو ہے رومٹائیڈ اٹلیٹس سے ہونے والے جوڑوں میں درد اور سوجن سے راحت دلاتے ہیں پلیزامین میں کلاجین بھی موجود ہے اب کلاجین کا کیا کام ہے کلاجین ہمارے باڑی میں میند بیلڈنگ بلوک ہے بونز میں ہیر میں نل میں سکن میں ان سارے اجزاء میں یہ ازا میٹرکس کام کرتے ہیں یعنی ازا سٹرکچر بنانے میں کام کرتے ہیں اور یہ ایک فروٹین ہے جو کنیکٹیو ٹیشوز کو یعنی لگیمنٹ اور ٹنٹون کو بھی مضبوط بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف اور دقت نہیں ہوتی ہے اور کلاجین ڈیلی یوز کرنے سے ہمارا سکن بھی یوتفل لگتا ہے اور جو جوریا اور رینکلز ہوتے ہیں وہ بھی ختم کرتے ہیں سائیڈ افیکٹ سے پہلے ہم اس کے ڈوست کے بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور آپ کو رومتائیڈ ارترائٹس یا اوٹسٹو ارترائٹس یا کوئی اور تکلیف ہے تو آپ اس کو دو ٹائم یوز کر سکتے اگر آپ اس سپلیمنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی ایک لے سکتے ہیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کے سائیڈ افیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے جو مائنر سائیڈ افیکٹ ہے وہ بلوڈنگ ہے نیزیا ہے وومٹنگ ہے ڈاریا ہے کانسٹیفیشن ہے اور اس کے علاوہ ڈیزنگ ہے ہیڈک ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پہلے اور یہ سب مائنر سائیڈ افیکٹ ہے اگر آپ کو یہ سائیڈ افیکٹ ظاہر ہوئے تو یہ اکثر اوقات یہ انیشیل سٹیجز میں یہ ہوتا ہے تو آپ نے اپنی میڈیسن کو ڈس کانٹینیو نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے کانٹینیو رکھنا ہے اگر آپ کو سیویر سائیڈ افیکٹ نظر آئی تو آپ پوراں کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بغیر کسی ڈاکٹر سے آپ نے بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اوکی تو آپ نے اس ریوو کو غور سے سننا ہے تو پیارو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بلکائیکن ضرور دبا دیجئے تو سو تینکیو اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے اور رمضان کی اس بابرکت مہینے میں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ